امریکہ میں کیلیفونیا کی مرسیڈ کاؤنٹی پولیس نے بدوار شام پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ انہیں ایک پنجابی پریوار کے چار سدسیوں کے شو ملے ہیں جن کا کچھ دن پہلے اپہرن کر لیا گیا تھا پولیس پچھلے کچھ دنوں سے اس پریوار کی تلاش کر رہی تھی اس پریوار میں ستائیس فرشیہ جسلین کور، چھتیس سال کے جزدیب سنگھ، انتالیس سال کے امندیب سنگھ اور آٹھ مہینے کی ایک بچی شامل ہے اس ماملے میں پولیس نے کہا ہے کہ اس کے پاس سندگد ابھیوکت سے جڑی جانکاریاں ہیں لیکن وہ اسے ساجہ نہیں کر سکتے پولیس نے بتایا کہ شام ساڑھے پانچ بجے ایک کسان نے فون کیا تھا اور اس بارے میں بتایا تھا ان کے پاس ہی چاروں کے شو پڑے ہوئے تھے پولیس نے اس ماملے میں ایک سندگد کو بھی گرفتار کیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ابھیوکت نہیں ہے منگلوار کو پولیس نے لوگوں سے ابھیوکت کو پکڑنے میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے سمچار ایجنسی این آئی کے مطابق اس پریوار کا تعلق بھارت کے ہوشیارپور شہر سے تھا پولیس نے بتایا کہ پچھلے سوموار مرسیڈ کے ایک فیابارک پرتشتھان سے اس پریوار کا بندوق کی نوک پر اپہرن کر لیا گیا تھا اس ماملے میں پنجاب کے مکہ منتری سمیت کچھ نیتاؤ کے بھی بیان سامنے آئے ہیں انہوں نے بھارتیوں کی سرکشہ کو لے کر چنتا جتائی ہے مکہ منتری بھگونت مان نے ٹویٹ کیا کہ کیلیفورنیا میں چار بھارتیوں کے اپہرن اور ہتیا کی خبر آئی ہے جس میں آٹھ سال کی بچی کی ہتیا کر دی گئی ہے اس خبر سے بہت دکھی ہوں اور پیڑت پریوار کے پرتی اپنی سمویدنائیں وقت کرتا ہوں میں ویدیش منتری ایس جائشنکر سے اس ماملے میں ایک اچھ سطریے جانچ کرانے کی اپیل کرتا ہوں اکالی دل کے ادھیکش سکبیر سنگھ بادل نے بھی اسے لے کر ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ آٹھ سال کی آروہی اس کے ماتا پتا اور انکل امندیب سنگھ کا کرور اپہرن اور ہتیا دنیا بھر کے پنجابیوں کے لیے ایک صدمہ اور چنتا کی بات ہے میں ڈاکٹر جائشنکر سے بھارتیوں کی سرکشاہ کا ماملہ امریکی پرشاسن کے سامنے اٹھانے کا انرود کرتا ہوں پیڑت پریوار کے ساتھ میری گہری سمویدنائیں ہیں سمچار ایجنسی این آئی کے مطابق امریکہ میں رہ رہا یہ پریوار پنجاب کے ہوشیارپور زلے سے تھا ہوشیارپور میں پریوار کے رشتہ داروں اور پریوار کے سدسیوں نے کہا کہ ان کی کار ان کے دفتر سے 20 سے 25 کلومیٹر دور جلی ہوئی ملی تھی ان کے موبائل بھی ملے ہیں فیروتی کے لیے کوئی فون نہیں آیا سمچار ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق امندیب سنگھ اور جیدیب سنگھ کے پتا رندیر سنگھ سواستھ ویبھاگ اور ماں کرپال سکشا ویبھاگ سے سیوانیورت ہیں دونوں ہی 29 ستمبر کو امریکہ سے واپس آئے تھے اور واپس آنے کے بعد رندیر سنگھ تیر تھیاترہ کے لیے اترا کھنڈ چلے گئے تھے جب وہ رشکیش پہنچے تو انہیں بڑے بیٹے کی پتنی جسپریت کور کا فون آیا اور انہوں نے اپہرن کے بارے میں بتایا رندیر سنگھ اس کے ترن بعد گاؤں لوٹے اور امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگے ان کے ایک پڑوسی نے بتایا کہ بچوں کے اپہرن کی خبر سننے کے بعد ماتا پتا گہرے صدمے میں تھے اور بات کرنے کی ستھیتی میں نہیں تھے انہیں تک پریوار کے ایک رشتدار نے بودوار کو کہا کہ میں اپنے پورے پریوار کے لیے بول رہا ہوں جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے میڈیا، ہر سٹور، گیس اسٹیشن جس کے پاس بھی کیمرہ ہے وہ کرپیا اپنے کیمرے کی جانچ کریں انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی بھی جانکاری یا ویڈیو ہے جس سے مدد ہو سکتی ہے تو کرپیا اس بارے میں پولیس کو بتائیں وہ اپنی ہر کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے سماچار ایجنسی روائٹرز کے مطابق پولیس کو اپہرن کی جانکاری تب ملی جب انہیں سوموار کو امندیب سنگھ کا جلتا ہوا ٹرک ملا جب پولیس نے ٹرک کی جانچ کی تو انہیں پریوار کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا اس سے پولیس نے اندازہ لگایا کہ پریوار کا اپہرن کر لیا گیا ہے مرسیڈ کاؤنٹی شریف آفیس کے عدیقاری ورن ورن کے نے کہا ہمیں ابھی تک اپہرن کے کارنوں کی جانکاری نہیں ملی ہے ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں